اسلام علیکم میڈیو ویورز امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مزیدار لجیز ریسپیز میں آپ سب کا سواگت ہے تو آج ہم بنائیں گے بہت زبردست چٹکھارے دار چکن فرائی جو بہت کم تیل میں اور بہت کم ٹائم میں بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے چکن کا مارینیشن اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے 3 ٹی بل سپون گاڑھا دہی یہ ویڈل پوٹری نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ آپ کے چکن میں سٹک نہیں ہوگا اور اب ایٹ کریں گے ڈرائب سپائسز یہاں پر ہاف ٹی سپون حلدی لے لیا ہے ہم نے وان ٹی سپون بھر کے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی میرز کا پاورڈر ٹو ٹی سپون پاپریکا پاورڈر وان ٹی سپون زیرہ پاورڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر وان فو ٹی سپون فود کالر یہ اوپشنل ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر وان بائی فو ٹی سپون بیکھنگ سوڑا پاورڈر اسے سکپ مت کریے گا اسے آپ کا چکن بہت اچھی دلکے سے پک جائے گا ساتھ میں ہم اٹ کر لیں گے ٹو ٹی سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اٹ کر لیں گے ادھر گلیسن اور ہری میرچ کا پیسٹ 3 ٹی سپون ساتھ میں ہم اٹ کر لیں گے ٹو ٹی سپون کیچپ اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں بہت اسے بھی بہت اچھا فریور آتا ہے چکن کا اور اب ہم اٹ کر لیں گے ہاپ لیمن جووس ساتھ میں اٹ کر لیں گے دو سے تین ٹی سپون ریفائنڈ آئل فائنلی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری دنیا اور بھی اچھے فلیور کے لیے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور مجھے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے گا میں ایسی اور بھی اچھی اچھی ریسیپیز دے کر آتی رہوں گی تو اب باری آتی ہے چگن کو میرینیٹ کرنے کی یہاں پر میں نے چگن کو اچھی طریقے سے ساف کر لیا ہے اس کے سکن نکال لیا ہے اسے تھوڑا سبزائی کر لیا ہے اور اس پر ہم کٹ لگا لیں گے اس پر کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسالے بلکل اندر تک چلے جائیں گے اور اس کا بہت ہی اچھا کھلیور آئے گا تو آئیے اب چگن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں آپ کو جتنا مسالہ چاہیے آپ اس کے پر لگا لیجئے باقی کا مسالہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے لگتا ہے کہ زیادہ ہو گیا اسے آپ کسی اور مسالے میں یا چگن کے سالن میں یوز کر سکتے ہیں اب آپ اچھی طریقے سے ہر پیس پر اسے اپنے انگلیوں کے ساتھ مساج کریے تاکہ یہ مسالے بلکل اندر تک چلے جائیں اور پھر ہم اسے آدھا گھنٹے کی لیے یا ایک گھنٹے کی لیے یا اگر آپ اوور نائٹ بھی رکھنا چاہیں تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا تو اس طرح سے آپ اگر آپ دورن مرانا چاہتے ہیں تو آدھا گھنٹہ میرینیشن کافی ہے تو ہمارے چکن کو مرانیٹ کر کے ہو چکا ہے ایک گھنٹہ اور اب ہم اس پہ اویل ڈالیں گے آپ اس میں 3 سے 4 ٹی سپون ریفائن ڈال ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اویل آب ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اسے اچھی طریقے سے ہم کھلا لیں گے اور اسے کرم کر لیں گے اور ایک ایک چکن کی پیس اس پہ ڈال لیں گے یہاں پر ہم گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو کر دیں گے کیونکہ آپ تیز آج پہ پکائیں گے تو آپ کا چکن جل سکتا ہے اور اندر سے پورا کچھا رہ جائے گا پکانے کے ٹائم اس پر بھی ٹیپینٹ ہوتا ہے کہ آپ کا چکن کتنا بڑے سائز کا ہے یا چھوٹے سائز کا ہے اگر چھوٹا ہے تو جلدی ہو جائے گا اور اگر لیک پیس آپ کی بڑی ہے چکن کی تو پھر آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے چکن کے اوپر آپ تھوڑا بہت مسالے بھی لگا سکتے ہیں جو برتر میں رہ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو کور کر کے کم سے کم پانس سے چھ منٹ کے لیے پکا دیں گے لوں آج پر تو یہاں پر ہو چکا ہے چھے سے سات منٹ اور اب ہم اپنے چکن کو پلٹ لیں گے اسے بلکل آرام سے پلٹیے گا ورنہ آپ نے چکن پیس ٹوٹ سکتے ہیں تو ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت براؤن کلر آ گیا ہے پکنے کے بعد اسی طرح سے ہم اس کو کور کر کے دوسرے سائیڈ بھی پکا لیں گے تو فائنلی ہمارا بہت لزیز اور چٹخارے دار چکن لیکپیس بن کر تیار ہے تو آئیے اس کی پلٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کی بہت دبردست خوشبو آ رہی تھی اور اس کا زائقہ بھی بہت اچھا تھا ہم نے جب کھایا تو سب کو کھا کر مزا آ گیا تو آپ بھی افتار کی پارٹی میں یا اپنے گھر والوں کے لیے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا واقعی میں بہت زبردست بنا تھا یہ ریسپی میری بیٹی نے بنائی تھی اور ہم سب کوئی بہت زیادہ پسند آئیں تو اس کو ہر چٹنی کے ساتھ سرف کریے گا اور اللہ کا شکریہ دار کریے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی